لوگ باتیں کرتے ہیں اور صرف نمبر ٹانگنے کے لیے دنیا دار قسم کے لوگ لکجریس لائف گزارنے والے لوگ اور وہ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں آپ بارڈر کھول دیں ہمیں جانے دیں وہاں میں تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ بارڈر کھول دیں جان چھڑا لیں ان سے ایک دفعہ بڑا اچھا موقع ہے ان کو آپ بائی شپ بھیجیں میڈیٹرینین سی میں غزہ کے پاس جو پورا پورشن لگ رہا ہے ایک تالیس کلومیٹر کا ٹھیک ہے وہاں جائیں اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکاریں اور دیکھ لیں گے ہم کے کیا ہے انڈرزل نکلتا ہے ڈنڈوں کے ساتھ سوٹوں کے ساتھ اس طریقے سے جہاد نہیں لڑا جاتا نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے صرف مسبب الاسباب پر تقیہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ورنہ تو آپ کو بتایا جاتا کہ دس دفعہ دروشی پڑھ لیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی دس دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی اس طرح تو نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا تو اس لیے یہ کہانیاں کرواتے ہیں آپ سنتے رہے اور پھر میرے خلاف وی لوگز بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے یعنی پابند کیا وہاں نہ جانے پہ یا بارڈر کھولنا میری ذمہ داری ہے بھئی میں نے کوئی آپ کو روکا بھائے میں تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں جہاد سے نہیں روکا بھائی لیکن آپ کو بتایا کہ جہاد کس طریقے سے ہونا ہے کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے کس نے فینانشل سپورٹ دینی ہے اور یہ معاملات کس طرح چلنے ہیں ایسے نہیں ہونا کہ ہر بندے نے بندوق اٹھانی ہے نہ ہر بندے کو بندوق مل سکتی ہے تو ہماری طرف سے جو انپوٹ ہے ہم وہ دیں گے لیکن یہ والی انپوٹ دینا جس طریقے کی انپوٹ یہ چاہ رہے ہیں تو وہ تو ہمیں تو تابوت ہی ارنج کرنے پڑیں گے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے اس جہاد کو نقصان ضرور ہوگا اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب روک رہے ہیں بھئی میں نے کب روک ہے جاؤ جان چھوڑو ہماری سارے پہنچ جاؤں وہاں میں نے کیوں روک ہے میں نے تو تب روکا ہو کہ میں نے کسی کو باند دیا ہو یا کوئی کرفیو لگا دیا ہو نہ میں گورنمنٹ کے اندر ہو نہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہو جائیں بھئی آپ کو کس نے روکا ہوئے آپ لوگ اپنے پولٹیکل گینز کی خاطر دھرنے دے سکتے ہیں آپ کیوں نہیں دھرنا دے رہے ہیں آپ بارڈر کھلوانے کے لیے بڑو نہ جڑے کیوں نہیں دے رہے ہیں میں نے روکا ہوئے میں نے پبندی لگائی بھی ہے تو بس صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے اس میں سے جو اصل چیز نکالنے کی وہ یہ ہے کہ انڈ پہ انہوں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر نیچے شیئر کروانا ہوتا ہے کہ جی آپ تو پہنچ نہیں سکتے ہمیں پتہ ہے تو ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ہم انشاءاللہ آپ ہمیں چندے دیں ہم وہاں پوچھا دیں گے وہاں آپ ذرا مصر کے بارڈر کے اوپر دیکھیں آل لیڈی جو مصر کے لوگوں نے جتنی امداد بھجوائی بھی ہے نا ابھی تو کل رات کو انہوں نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے اور کچھ بیس کے قریب ٹرک انٹر ہونے دی ہیں تو یہاں سے کوئی امداد نہ بھی بھیجے آل لیڈی مصر کے لوگوں نے اتنا کچھ بھیج دیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ انہوں نے راشن ان کے لیے ایویلیبل کر دیا ہے تو مربانی کر کے یہاں آپ کسی کو اس طریقے سے چندہ نہ دیں یہ انہی کے اوپر لگنا ہے کیونکہ یہ لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے نہ پوچا سکتے ہیں نہ ان کا پوچایا وہاں ایکسپٹ ہونے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ تو مصر کے ساتھ حالانکہ اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اس کے باوجود وہ تو ان کی چیزوں کو بھی بغیر تلاشی کے اندر نہیں جانے دے رہے کتنا پریشر ہے اس کے باوجود ان لوگوں کی چیزیں کہاں انٹر ہونے دینی ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا یہ پیسے انہی کی جیبوں میں جانے ہیں انہوں نے نئی گاڑیاں نکلوانی ہیں انہوں نے اور پلارٹس خریدنے ہیں تو مربانی کر کے ایک ان کے مشورے پر آپ عمل کریں وہ بڑا اچھا مشورہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں بالکل اس مشورے کے اوپر آپ عمل کریں دعا کریں قنوط نازلہ پڑھیں ہم خود پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے قنوط نازلہ تو یہ کام کرنے کا ہے باقی آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چیزوں کا قرب قیامت کی جو نشانی ہے نا یہ ایک الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف سکولرز تبازمائی کرتے ہیں ویڈیوز میں بھی کتابی شکل میں بھی اپنی اسیسمنٹس لگاتے ہیں اب میرے اندر اتنی جورت نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ آگے جاؤں میں صرف ان نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پوری ہو چکی ہیں پہلے سے مستقبل قریب میں یا مستقبل بائید کے اندر جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں لیکن پریزنٹ ٹائم میں اس وقت یہ کون سی نشانی پوری ہو رہی ہے یہ بتانا میرے لئے پوسیبل نہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے قیامت کی سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باکر علیہ السلام سے اور انہوں نے جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی ممبر پر تشریف لاتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی گصے میں اضافہ ہو جاتا گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے یعنی اگریسیف سٹائل میں گفتگو کرنا ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے ممبر کی ریکوائرمنٹ تارک جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہے بلکہ محمدی سٹائل ہے جس کے اوپر یا ڈاٹر اسرار صاحب عمل کرتے تھے یا اللہ کے فضل سے میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهِ کوئی اور فاصلہ نہیں ہے حالانکہ پندرہ سو سال گزر چکے ہیں اب مجھے بتائیں جب صحابہ اکرام یہ بات سنتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں تو ہوگا پچاس ساٹھ نہیں تو سو سال بعد قیامت آئی جائے گی اور بعض لوگوں نے ایک حدیث سے دھوکہ کھایا بھی وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سو سال نہیں گزریں گے اس وقت جتنے روحِ عرض پر لوگ موجود ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ غیر مسلم بھی اس حدیث کو بخاری مسلم کی اٹھاک کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو خبر غلط نکلی حالانکہ اس کے کئی ایک ترک موجود ہیں بخاری مسلم میں اور اس میں ایک طریق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ حالانکہ وہ سو سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے سیمنٹی فور اجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سکسٹی تریئرز تک زندہ رہے ابھی سو سال پورے نہیں ہوئے یادتا ہوتا نا کہ سو سال پورے ہو جاتے تو پھر آپ کہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے تعویل کر دی باطل نہیں ابھی چالیس سال پڑے ہوئے ہیں اور وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ساتھ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی براد یہ کہ یہ کرن ختم ہو جائے گا یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اگلی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی آلماست سو سال کے اندر ایک جنریشن شفٹ ہو جاتی ہے دوسری میں تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ قیامت آ جائے گی وہ تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث جبریل جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آکے مختلف سوالات کرتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کاب آئے گی تو نبی علیہ السلام کہا دیتے ہیں نا سو سال بعد آئے گی آپ نے فرمایا کہ جو شکل سوال پوچھ رہے نا جس شکل سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے مالا پوچھ رہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشانیاں بیان فرما دے تو عبداللہ اسلام نے کچھ نشانیاں بیان کی اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الیمان میں نائنٹی تھری نمبر نائنٹی ٹو تو روایات مقدمے کی ہیں نائنٹی تھری نمبر روایت یہ ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہیں وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ سو سال بعد آ جائے گی تو عبداللہ ابن عمر نے بلکل کلیر کیا ہے کہ یہ صحابہ کا کرن ختم ہو جائے گا زمانہ ختم ہو جائے گا اور وہ اگزیکٹلی ہوا ہے آخری صحابی ابو تفیل آمر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شیان علی میں سے تھے اور جنگ سفین میں مولا علی کے ساتھ رہے مولا علی سے حدیثیں بھی روایت کی یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے سو سال کے بعد آلموسٹ ایک سو دس ہجری کے اندر عبداللہ السلام کی وفات گیارہ ہجری کے سٹارٹ میں ہوئی ہے اور یہ ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو تفیل آمر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابہ کا کرن یعنی وہ زمانہ سو سال میں ختم ہو گئے یعنی صحابہ اکرام اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی کیونکہ مرتی قیامت شروع ہوگی اس سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے تو آپ امانداری سے بتائیں جب صحابہ اکرام یہ سنتے ہوں گے کہ یہ دو انگلی ہیں جیسے ساتھ بھیجی گئی تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہوگا سو سال نہیں تو ڈیڑھ سو دو سو سال ان کے دماغ میں بھی تھا کہ پندرہ سو سال تو ہم گزار چکے ہیں ابھی پتہ نہیں یہ اور کتنے گزرنے ہیں تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کچھ نشانی ہیں قیامت کی ایک کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے سورة القمر کا سٹارٹ ایک تاربت ساہ وانشق القمر قریب آگئی قیامت اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس کنٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تھا اور وہ ہرہ پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر جڑ گیا تو قرآن نے اس واقعے کو قیامت کی نشانی بتایا اور یہ نشانی کب پوری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو اس سے آپ کا دماغ کھل جانا چاہیے کہ کسی نشانی کا آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بس قیامت آئی کے آئی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور قرآن میں یہ ٹاپک جگہ جگہ آیا ہے کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نظیر مبین اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا تو قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ قابانی ہے لہٰذا یہ وی لوگ ضرور دیکھا کریں محضوظ ہوا کریں اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے باقی جو نشانی ہیں وہ الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں لیکن جو کچھ آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ میں کبھی بھی نکال کے نہیں دوں گا نہ میری جرت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں عز و جل اللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور مال کی ریل پیل ہوگی یعنی نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبیل کی یہ خبر دے دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس دنیا میں اترنا ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کا یہ اجمائی عقیدہ ہے سنی ہو شیعہ ہو کہ انہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا ہے اور اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے میں آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹاپک اور طرف نکل پڑے گا ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قربے قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف قتال کریں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا میدان جنگ میں یہ عام حالت میں یہ بات نہیں ہے تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے غرقد ایک جھاڑی نمہ درخت ہے لیکن انتہائی گھنا وہ درخت ہوتا ہے اس میں انسان چھپ جائے تو وہ نظر نہیں آتا وہ پناہ دے گا یہودیوں کو باقی اور کوئی چیز پناہ نہیں دے گی اور یہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی عام حالت کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے اس میں واضح الفاظ ہے یا مسلم مجھے بتائیے جب تک مسلمان مسلمان ہونی جاتا یعنی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اس قسم کی فرقہ واریت کی لانت سے باہر نہیں نکلتا اس وقت تک آپ کس طرح ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائے یا امام مہدی علیہ السلام آ جائے اور دجال والا معاملہ ہو اس طرح تو نہیں ہوگا ورنہ اگر مہدی جو ہیں وہ سنی میں آئے تو شیعہ نے نہیں ماننا شیعہ میں آئے تو سنیوں نے نہیں ماننا اور خدا نہ خواستہ اہل حدیث میں آگے تو باقیوں نے کہنا ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے دجالی نظام ویلکم کہے گا نا دجال کو اسی طریقے سے ایک مسلم نظام بھی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کہے گا جو سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہوگا ابھی فیل وقت تو اس طرح کے اثار آپ کو نظر نہیں آ رہے اگرچہ اس طرح معاملہ چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف لیکن بارل اس میں ٹائم لگے گا اس سے پہلے تو امام مہدی کو تو بھیج کے قتل کروانے والی بات ہے پانٹ سو کے قریب جالی مہدی تو قتل ہو چکے ہیں میں ابھی تک تو وہ تو غیبی مدد ہوگی لیڈرشپ کے اوپر ایکسپٹ کرے گی اس وقت تو آپ کے سامنے ساری فرقہ واریت ہے اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو جڑا ہوئے نا اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے ویسے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا اور یہ کہنا کہ مسلمان بلکل یونائٹ ہے ایسا تو نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کیا صورتحال ہے مسلمان ہوگی